کیا ریاست چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے جس شخص کو چنا گیا ہے سی ایم کے لیے سب سے جو بدترین میں تو کہتی ہوں دیل یہ وہ کردار ہے جو سب سے آگے تھا نو میہ میں یہ ابھی تک ازاد کیسے پھر رہا ہے میں تو ریاست سے یہ سوال کروں گی کہ اس کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ریاست چل کیسے سکتی ہے اگر اس طرح کہ اب میں اس دن پنجاب کی اسیمبلی میں دیکھ رہی تھی اسلام اقبال اس کو اٹھا کے اپوزیشن لیڈر بنا رہے تھے وہ فارغ ہوا تو وہ پیچھے سے میں نے حافظ فرد کو دیکھا یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حملے کروائے جی ایچ کیو پہ جنہوں نے جلایا جناہ ہاؤس کو جنہوں نے شہدہ کی جو یادگاریں ان کی بے حرمتی کی یہی وہ لوگ ہیں مروض جو ہے نا بسکلی اس کے ٹک ٹاک میں دیکھیں نا تو وہ لڑکوں کو ہرہی کر رہا ہوتا ہے فری لیگل سربسز جو ہے نا اہم ہی نہیں دی گئی تھی بٹا سٹا ہوا ہے قرآن کے ساتھ بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کیا کریں گے سمجھ کے در آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں چاہیے اپنا مذہب مولویوں کو پکڑا دی ہے میں تو صرف لانت ہی بھیج سکتی ہوں صرف لانت بہت تکلیف ہوئی لانت اللہ شہباز گل کی ایک بات ضرور میں تمہیں بتاؤں گی بھائی صاحب نمبر دو بند ہے بلکل ڈرامے باز بند ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے یہ پروفیسر تھا یہ جیوری ایورسٹی میں امریکہ میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ اس نے حیرس کیا ایک خاتون کو اور اس کو چھٹی کرا دی نوکری سے شہباز گل صاحب عمران خان کے ہیلیکاپٹر میں سے اس نے موبائل فون چوری کی ہے میں جب بیٹھی ہوئی اور میں سوچی تھی کہ مریم نواز صاحبہ ابھی آئی نہیں ہے تو میں چلو اس کے بعد چلی جاؤں گی میں اتنے میں وہ پیچھے سے آگئے اور اچانک نا انہوں نے مجھے کہا کہ عزمہ کیا حال ہے پیچھے سے انہوں نے پیچان لیا مجھے بڑا شفقت کرتی ہیں پیار کرتی ہیں اور آ کے تو انہوں نے ایسے کر کے نا مجھے گریٹ کیا چیزی پہلے ہاتھ ان کا اور میں بھی فرت جذبات میں وہ کہتا ہے لیڈر آگیا اور دیکھو میں آؤٹ آف رسپیکٹ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ریسیپیروکل ایک جیسچر ہوتا ہے اور دن سٹلی میں ریلائز کہ میرے تو ہاتھ میں چکنا ہٹ ہے اس وقت تو جب میں ادھر لے کر گئی تو مجھے انہوں نے ہستے وے کہا کہ کیوں بھی میرے کپڑوں پر تیل لگانے کا اراد ہے اور یہ یوں کر کے میں نے ہاتھ اس طرح سے نیچے کر دیا تو سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزمہ کاردار صاحبہ نے جو حلوہ بڑی کھا رہی تھی اس کے حلوے کو مارکٹ کرنے کے لیے اس لڑکی کو کہا کہ تم ایک کپڑے پہنو جس پہ حلوہ لکھاؤ عربی میں اور پھر مارکٹ جاؤ ہر وقت میری یاد ان کو ستاتی رہتی ہے اور بس اسطاق میں رہتے ہیں کہ عزمہ کاردار کے مطلق کوئی چیز ملے اور اس کو ہم وائرل کر دیں فانیلی آج ہم نے دوبارہ پھکڑ لیا ان کو جو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہیں ٹک ٹاک کھولو تو یہ نظر آ رہی ہیں فیس بک کھولو تو یہ نظر آ رہی ہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر صرف اس مکاردار صاحبہ ہیں انہوں نے ہم سے پرومس کیا تھا پچھلے ہفتے یا دو ہفتے پہلے جب ہمارے پروگرام میں ہی تھی کہ میں اب سوشل میڈیا کو ہوتی ہوں لیکن اب تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ میرے پیچھے دھوڑ رہا ہے اور وہ میرے خیال میں بات ساری یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے کی بورڈ وارئیرز وہ والے ان کا دلن لگتا میرے بغیر وہ ہر وقت میری یاد ان کو ستاتی رہتی ہے اور وہ اسطاق میں رہتے ہیں کہ اس مکاردار کے متعلق کوئی چیز ملے اور اس کو ہم وائرل کر دیں تو بھئی میں کیا کروں اب ان کو برنول بھیجی آپ نے شباز گل کے لیے کوئی باکس وغیرہ پیک کروایا اس کے لیے تو میں نے امپورٹڈ بھیجی تھی وہ بھی نہیں اثر کر رہی اس کے اوپر اچھا اس کے لیے امپورٹڈ تیار کروا لیے برنول جی جی بالکل بالکل لیکن بس وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک دل میں آگ سی لگی ہو اور وہ بجھ نہ رہی ہو تو پھر اس کے لیے پھر وہ کوئی علاج نہیں ہوتا وہ قومی یوتھ جو ہے نا وہ لا علاج لا علاج لا علاج قوم ہے لیکن وہ جو ہمارے کوئی مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسا وزارت نہیں کوئی ایسی بنائی یا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنائی جو ان کا علاج کرے بن جائے گا بن رہا ایسا ایسا اور ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بنائے گی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سے وہ آئی ہیں نو بجے وہ دفتر پہ آن جاتی ہیں جتنے بچارے ہیں ہمارے بیوروکریٹ سے ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں اور پھر آ کے تو ان کو پورا نہ صرف سارا ہوم بگ تو وہ پہلے ہی کر کے آئی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے پہلے ہی بریفنگ لے لی تھی سی ایم بننے سے پہلے اب تو ان کو روڈ میپ چاہیے اپنی ایمپلیمنٹیشن چاہیے ان کو ڈیلیوری چاہیے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے اور انہوں نے کہا اب جس طرح سفائی سترائی کو آپ دیکھ لیں کہ جو لاہور کی سڑکیں ہیں یا باقی پنجاب کی سڑکیں ہیں ان پہ کبھی سفائی والی مشینیں نظر نہیں آتی تھی زیادہ اب آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جائیں آپ کو وہ سفائی کرنے والی مشین جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یوتھیوں کی سفائی کب ہوگی آپ نے گند کرنے سفائی کرنے کی بات کیا تو اصل گند کب اٹھائیں گے یوتھیوں کی جو سفائی ہے نا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی اور دیکھیں یہ کون ہیں یہ ہمارے ملک کا یوتھ ہیں ان کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے اب ایک ان کا سو کالڈ بانی تھا جس نے ان کو ایک طفان بتمیزی میں انوالف کر لیا ہے ان کی جو گمراہ ہونے کا جو ہے نا لیول وہ انتحاد تک پہنچ گیا ان کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے اب جو سمجھ بوجھ ہے اس کو واپس لانے کے لیے ان کو ایک لوجیکل طریقے سے ان کی پھر دوبارہ کاؤنسلنگ ان کا پہلے تو دماغ صاف کرنا پڑے گا سارا گند نکالنا پڑے گا اور پھر اس میں پاکستان کی جو عزت محبت محبت ان کے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی فیملیز کے لیے کہ جی آپ جو اتنا وقت برباد کر رہے ہیں آپ نے جو اپنی زندگی تباہ کر دی جو اپنا فیوچر تباہ کر دیا ہے آپ اپنی فیملیز کا ہی سوچ لیں کچھ اپنے فیوچر کا ہی سوچ لیں کہ آپ نے آگے چل کے اس ملک کے اگر باگ دور سنبھال نہیں ہے تو پھر آپ کو کنسٹرکٹیف کام کرنا ہے آپ کو کوئی پوزیٹیف کام کرنا ہے ایک قوم بن کے سوچنا ہے تو یہ پہلے صفائی ہوگی جب صفائی ہو جائے گی پھر یہ ان کے دل میں ایک جو پوزیٹیف اور ان کے دماغ میں جو ایک پوزیٹیف خیالات ہیں وہ ڈالنے پڑیں گے بڑا لمبا چھوڑا آپریشن ہے آپ فکر نہ کریں لیکن یہ شروع ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے اچھا میں نے کیونکہ آپ مریم نواز کے بہت زیادہ کلوز ہیں اس ٹائم پہ اور آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ کی انڈرسٹریننگ ہے اور یہ چیزیں ہم نے وٹنس بھی کی ہیں کہ آپ آپ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کافی چیزوں کے اندر آپ نے ہمارے لیے کچھ میسیجز پہنچانے ہیں آگے وہاں پر جو کہ بہت ضروری ہیں ابھی آپ نے بات کی صفائی کی اور صفائی سے بات کریں تو دماغی صفائی بھی اس میں ایک آئے گی کافی عرصہ اہلن دو ہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان میں خاص مشن کے تحت بلکہ یہ پچھتے دس سالوں سے ڈیفرنٹ کالج اور یونیورسٹریز کے اندر عمران خان کی روحانیات پر ہائی گئیں سٹوڈنٹس کو سکھایا گیا جس میں میں اگر مثال دوں تو جی سی کالج اگر آپ دیکھیں گے جی سی کالج جی بلکل جی سی اسکر زیدی صاحب نے جلسہ رکھوا دیا عمران خان صاحب کا پیچرز کے اوپر پابندی تھی کہ آخری پندرہ منٹ عمران خان کی روحانیات پر بات کرنی ہے انہوں نے تو کیا مریم نواز صاحبہ سکول کالجز کے اس طرح کی کوئی پیرونٹیو میرز لینے والی ہیں کہ جس کے اندر کی جو بچوں کی برین واشنگ ہوئی تھی ان کو دوبارہ سے راہ راست پر لے کے آ جا سکے ان کو سمجھائے جا سکے یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جس کی طرف تم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کیا پوری ہماری لیڈرشپ ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ ہم سب کو اس کا پوری واضح ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یوت کو اور بچوں کو even سکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کو برین واش کیا گیا ہے تو اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ان کو پہلے نیوٹریلائز کرنا پڑے گا اور اس میں بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ہے پہلے ان پہ ایک ویجلنٹ ان کی ان کی ٹریننگ ہوگی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ غلط آپ کر رہے ہیں یہ آپ قوم میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں یہ قوم کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو آپ کمزور کر رہے ہیں تو پہلے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور پھر مانیٹرنگ کرنی پڑے گی کہ کس کلاس روم میں کیا ہو رہا ہے اور بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کیونکہ بچے ایک مقصد ایک لرننگ کے لیے جاتے ہیں سکولوں میں اگر ان کو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو ڈریل کی جا رہی ہے ان کے اندر تو اس کو تو فوری طور پر روکنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پورا انہوں نے وہ ایڈیوکیشن وہ بچوں کے لیے خاص انہوں نے کہا ہے خاص طور پر جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں ان کو سکولوں میں لے کے آنا ہے اور ان کو پھر جو میٹس انگلیش اردو سائنسز سوشل سڈیز یہ تمام جو علوم ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے اور ان کو ایک فعال شہری بنانے پہ ہم نے زور دینا ہے تو اس میں کرکلم میں جو چینجز ہیں ان پہ بھی ان کی نظر ہے اور یہ انشاءاللہ کرکلم میں چینجز ہم لوگ آپ دیکھیں گے یعنی کہ جو بکس کے اندر عمران خان کی تصفیریں لگائی ہوئی ہیں جھڑا پکڑ کے وہ آپ نکالیں لگیں کچھ تو کرنا پڑے گا ایسے تو نہیں اب آپ نے جو انہوں نے بچوں کی برین واشنگ کی ہوئی ہے وہ ہر طریقے سے اس کو نکال کے ہم نے فیکٹس پہ جانا ہے ہم نے فیکٹس اور فگرز پہ جانا ہے ہم نے پاکستان سے محبت کرنے والے بچے جو ہیں ان کو آگے گروم کرنا ہے ان کو آگے بڑا کرنا ہے انہوں نے آگے ملک کی باگ دور سنبھال لی ہے تو یہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ایسے جو ایک کلٹ فالوونگ جو ہے جو جن کے جو گمراہی کے راستے پہ ہے جن کے دماغوں کو بالکل ان کی اپنی سوچ سمجھ ختم کر دی گئی ہے اس کو ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ اب آہستہ آہستہ ان کو ایک بڑے طریقے کے ساتھ ایک اچھی کاؤنسلنگ ایک اچھے کرکلم اچھے اساتذہ اچھے پوزیٹیو خیالات کے ساتھ ان کو بدلنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ اب ہو جائے گا کیونکہ پاکستان اس طرح کی جو گمراہ کن باتیں ہیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اچھا کیا یہ بات انسٹیٹیوشن جو کہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر اٹینڈس پوری ہو گئی ہے لوگ چھوٹی نہیں کہہ رہے ہیں کیا اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے اب بھی تو ان کو پتہ نہیں ہے بھائی کہ یہ آئین لیڈی آ گئی ہے اور انہوں نے تو اپنا لوہا پہلے ہی منوالی ہے آپ نے دیکھا ایک گریوئی پارٹی تھی اس کو انہوں نے پھر زندہ کر دیا کس طرح سے اکیس اکٹوبر جو آپ نے دیکھا تھا جب میاں نواز شی باپس آئے ہیں تو یہ سب ان کی کاوش تھی وہ تو انہوں نے پارٹی کو 21 سنچری میں لے کے آ گئی ہیں اور انہوں نے پورا اس کو ری ویمپ کر دیا تو یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنے فادر کی لیگسی آگے لے کے چلنی ہے اپنے چچا کی لے کے چلنی ہے اپنے بھائی کی لے کے چلنی ہے تو یہ سارے ان سب کی جو قوالٹیز ہیں وہ ان میں موجود ہیں ذمہ داری بہت بڑی ہے اور وہ زیادہ میں کہتی ہوں کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ ورک آہولک میں ان کو کہہ سکتی ہوں دن رات وہ خاتون محنت کرنے والی ہیں وہ بیٹھتی نہیں نہ خود بیٹھتی ہیں نہ کسی اور کو بیٹھنے دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں پرفارمنس مجھے چاہیے مجھے ڈلیوری چاہیے مجھے ریزلٹ چاہیے مجھے خالی خالی باتیں نہیں چاہیے اور وہ ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے وہ کام کرتی ہیں جس طرح ہم انہوں نے مجھے ہینڈ پک کر کے اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا این اے وان ون نائن میں الیکشن سے پہلے تو وہاں پہ ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ڈو ٹو ڈو کیمپین کی ہر چیز پہ ان کی نظر تھی ان کو پتا تھا کس طرح سے ان کی داد رسی اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو آپ نے پبلک کو اور آپ یقین کرو کہ وہاں پہ لوگوں کے دلوں میں پینتیس پینتیس سال سے محبت ہے میاں محمد نواز شریف کی میں پوچھتی تھی نا ان کے دیل میں کہتے تھے کیوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے وہ سکول آپ دیکھ رہی ہیں اب ہمارے گرانڈ چلن اس میں جا رہے یہ میاں محمد نواز شریف دیکھی گئے تھے اور ہمارے ہمارے مہنگائی نہیں تھی ہماری زندگی میں آسانیہ تھی تو یہ 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 وہ لیگسی ہے جو مریم نواز شریف اب آگے لے کے چلیں گی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کی شکل بدل جائے گی ایک مسالی صوبہ یہ بنے گا ابھی سے دیکھیں وہ انہوں نے ان کی کتنی لوگوں نے ان کو سراہ ہے وہ اچھرا میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمہ کاردار صاحبہ نے جو حلوہ بڑی کھا رہی تھی جی جی اس کے حلوے کو مارکٹ کرنے کے لیے اس لڑکی کو کہا کہ تم ایک کپڑے پہنو جس پہ حلوہ لکھاؤ عربی میں اور پھر مارکٹ جاؤ استغفراللہ یہ تو میں آپ کے موہ سے ابھی سن رہی ہوں آپ یقین کرو کہ میں نے خود یہ نہ دیکھا ہے نہ کہیں اس کو سنائے لیکن اگر یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو کس ڈگر پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے لیکن آپ سچ ایک پاندھ رہے ہیں اتنا سیریس ایشو اتنا وہ سیریس ایشو تھا ایک لنچنگ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے سیالکورٹ میں جس طرح سے وہ ہمارے ایک مسیح برادری کے ساتھ وہ جو ہوا تھا سری لنکن کے ساتھ پوری دنیا میں ہرٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم نے مریم نواز صاحبہ چونکہ چیف منسٹر تھی تو انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور ایف آئی آر کٹوائی گئی اور اس کا صد باب ہوا یہ ایف آئی آر وہ مولانا حضرات کے اوپر کٹی ہے نہیں لیکن بالکل ان کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا پہلے تو پہلے تو بجاری خاتون سے مافی منگوائی گئی جی 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 لیکن جب مریم نواز صاحبہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ریورس کرایا سارا اور انہوں نے مافیاں بھی مانگی جا کے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی ہے تو اس بات کا تمسخر اڑانا اور اس طرح سے اس میں اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا مزاک کے طور پہ لینا میں کہتی ہوں کہ شرمناک کے علاوہ افسوسناک بڑا ہی افسوسناک ہے مجھے دیکھیں نا مزاک کے طور پہ اس میں تو مزاک کی گنجائش نہیں دیکھیں نا ہم لوگوں کی کیا ہم لوگوں کی دماغی توازن ہو گیا کہ ایک لڑکی ایک کپڑے پین کے باہر آئی اپنے ہسمنٹ کے ساتھ اور اس کو حیث کر رہے ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکے دار ہیں جو اسلام کے ٹھیکے دار ہیں اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ سوچیں کہ اس کے اوپر وہ اٹیک کر دیں اور اس کو کس طرح ہمارے یہاں پہ اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پورے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے کہ یہ یہ ان کا یہ ٹولرنس لیول ہے یہ اس طرح کی بلیسفیمی ہے اور یہ ان کے دماغ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہمارا ہمیں اپنا جو ہے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ کس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی تو ہم اجازت ریاست دے ہی نہیں سکتی اس طرح کے انسیڈنٹ کی اور چونکہ مریم نواز صاحبہ خاتون تھی انہوں نے صحیح اس کا فیصلہ لیا اور صحیح وہ اس پہ جو ہے ایکشن لیا ورنہ تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو جو کلرجی حضرات ہیں یہ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں اور فتوے کہیں بھی دے دیتے ہیں اٹھا کے اور عورت تو خاص طور پر اس کو ٹارگٹ وہ جو بوٹر وے کا قصہ ہوا تھا اس میں بھی وہ وکٹم شیمنگ کہ جی وہ نکلی کیوں تھی تو یہاں پہ تو اس طرح کے ہمارے مائنسیٹ ہی بہت اس طرح سے اب آپ دیکھ لیں وہ کی پی میں کیا ہوا نہایت افسوس ناک جتنی اس کی مضمت کی جائے کام ہے سوبیا کے ساتھ کیا ہوا گندہ پور نے اور گندہ پور نے بیان کیا دیا کہ جی اگر وہ ان کو میڈیا کے سامنے جانے کا شوق ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے میں کہتی ہوں یہ پختون قوم کا تو عزت کا جنازہ نکال دیا ہے یہ کے پی اسیمبلی میں اس دن اور اس کی ہر ایک جو عورت ہے پاکستان کی اس کو مضمت کرنا لازم ہے سٹیٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کو نوٹس لینا پڑے گا کہ ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں اور کسی باہر بزار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک کی پی اسیمبلی کی بات کریں اور اس کا چیف منسٹر جو ہے وہ تو سب سے بڑا بے غیرت سب سے بڑا خود بے غیرت ہے اس نے ڈیا ای خان میں جو قصہ ہوا تھا بے حرمتی ایک خاتون کی ہوئی تھی تو ان درندوں کو اس نے قانون کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا اس کا تو یہ حال ہے علی امین کی بات بلکل علی امین گنڈا پور نے یہ کیا تھا تو میں تو پختون بہنوں بھائیوں سے کہتی ہوں آپ نے کس کو کن کو دیے ہیں ووٹ کے پی میں آپ کی بہنوں کی آپ کی بیٹیوں کی عزت آپ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہے سوری میں آپ کو اس میں کروں گا ووٹ آپ کو لگتا ہوں ان کو ووٹ ملا پتہ نہیں جی میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو بہت لوگ اب جس سے مولانا ہے مجھے تو مولانا کی سمجھ نہیں آتی وہ تو کہتے ہیں جی ہماری جو مینڈٹ ہے وہ چوری کی ہے پی ٹی آئی نے میں جماعت اسلامی کی بات سن رہی تھی وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا مینڈٹ چوری کی ہے پی ٹی آئی نے تو وہاں پہ تو بڑی دھانلی کے شور ہے کے پی میں اور ان لوگوں کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن یہ اس وقت کے پی کے حالات بہت مخدوش ہیں خواتین کے لیے تو بہت ہی نو گو زون بننے والا ہے وہ خواتین کے لیے کے پی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی اب فریری ٹیول کر سکتی کوئی اکیلی باہر نکل سکتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں مریم نواز آئی ہیں سب سے پہلے وہ سیف سٹی گئی ہیں آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ انہوں نے پوری بریفنگ لی ہے وہاں پہ ویمن سیفٹی ایپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو اور مزید امپروف کریں وہ بڑی زبردست اس کا رسپونس ٹائم پولیس کا اگر کسی کوئی خاتون حراسہ ہو رہی ہے تو کلک آف بٹن وہ اسے وہ میں نے بھی بڑی اس کی ورکشاپس اور ٹریننگز کروائی ہیں ڈیفرنٹ کالجز میں بنجاب میں ایز این ایم پی اے تو یہ خواتین کو ایک حفاظت کا اور احساس دلاتی ہے یہ ایپ کہ بھی میرے فون پہ میں ایسے کلک کروں گی تو مجھے مدد کے لیے کوئی آ جائے گا میں ابھی آٹھ مارچ آ رہا ہے عورتوں کے بارے میں ماشاءاللہ پاکستان ان کی امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کبھی مردوں کے لیے بھی کوئی سوچنے میں دیکھیں نا آپ تو آئے بچارے مظلوم نہیں آپ سوچیں نا بہت اچھا ہوا ابھی جو مریم نواز نے جو اس چرا کے اندر سین وہ عورت کو سپورٹ کیا اور ملہ حضرات کے خلاف انہوں نے ف آئی آر کروائی اور ان کو اب کٹیرے میں لے گیا کہ ایک لڑکی کی تم ویڈیو بنا رہے ہو اس کی اجازت کے بغیر اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے تم اسلام کے کسٹوڈین بنے ہو اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے وہ عربی میں لکھا ہوا کیا اور مزید کی بات انہوں نے پھر وہ ایک ٹیبل پہ اس کے کپڑوں کو اس لڑکی کے کپڑوں کو انہوں نے ٹیبل پہ تو بس ہے وہ میں نے دیکھی ہے وہ ہماری قوم کا جنازہ نکلتا ہے وہ پاکستان کا جنازہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اس ٹیبل کے اوپر اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے جی کہ مولانا آپ فرماتے ہیں پھر کیا کرے وہ کہتے ہیں جی اف آئی آر کروائیں اس کے اوپر یا تم ہو کون بھائی تمہارا اپنا نالج کیا ہے اندازہ کریں کہ ان کی جہلیت دیکھ لیں کیا ہے کون ہے جو بطلب ہے اور لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جو لوگ فورنرز آتے ہیں جب وہ یہاں رہتے ہیں تو وہ ان کو محبت ہو جاتی ہے پاکستان سے لیکن یہ جو ایک اس طرح کے فضول قسم کے یہ جہلیت کے جو انسیڈنس ہو جاتے ہیں اس سے پوری قوم بدنام ہو جاتی پوری نیشن کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے اور میرے خیال میں یہ ہمیں اب سختی سے یہ اس پہ ایکشن لینی پڑے گی اور ان کو عبرت کا نشان ایک دو کو بنائیں گے تو یہ صحیح معاملہ ہوگا کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری قانون سادری میں ہائل ہوتی ہیں فر ایسامپل کم عمری کی جو شادی ہے یہ بھی وہ مذہب کو آڑ لے کے تو ابھی تک جو ہے وہ کم عمری کی شادی پنجاب میں ہے اور اس سے جو بچوں جو بچیاں ہیں ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے ان کی بچپنا ہم برباد کر دیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں ایک بچی آگے سے بچوں کو پیدا کر رہی ہے اس کی کیا زندگی رہ جاتی ہے آپ جائے یہ بتائیں تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو قانون ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں یہ کوئی اس میں جو اگر پبلک کی انٹریس میں یا کوئی بچے بچوں کی انٹریس کی کوئی قانون سازی ہے تو اس میں یہ کوئی قدگن نہیں ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی کاؤنسل سے ہم نے اپروول لینی ہے آپ نے جو قانون سازی ہے وہ اسیمبلی کا کام ہے اور لیجسلیٹرز کا کام ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس میں کس چیز کی بہتری ہے قرآن کے ساتھ بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کیا کریں گے اسیمبلی کے لیے کیا گیا اس میں بہت دیکھیں ہمیں ہمارے آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب اسیمبلی میں سو قانون ہیں خواتین کی اور بچوں کی حفاظت کے لیے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جب دپارٹمنٹ کو چلا جاتا ہے قانون بن کے وہ اس کی رولز آف بزنس نہیں بناتے پولیسیز نہیں اس کی بنتی تو جب آپ رولز آف بزنس ہی نہیں بنائیں گے تو پھر آگے اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا لوگ ڈرتے بھی تو ہے نا کیونکہ میں پلیز اپنے ورڈز کے لیے بہت ڈر کے ورڈ بول رہوں کہ دو لوگوں سے کبھی بھی نہیں پھڑنا چاہیے ایک کا تو مجھے نام نہیں آدھا رہے لیکن دوسرا ہے مولوی نہیں دیکھیں مولوی تو ہم لوگوں نے خود مذہب مولویوں کو پکڑا دیا ہم کہتے ہیں جو مولوی وہ بچوں کو آکے قرآن پڑھائے کا وہ خود کنوے کرنا چاہیے بچوں کو آنسٹیڈ کہ ہم ایک کاری کے ذمہ لگا لیں یا ایک مولوی کے ذمہ لگا لیں دیکھیں انٹیلیکچول کپیسٹی جو ہے وہ تو ڈرائیف کرے گا انسان خود میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی کے خلاف نہیں یہ بہت نیک ہوتے فرمایا بھی گیا کہ اگر آپ قرآن کو بھی سٹڈی کریں کہ جو سورة رحمان ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین فبیعی اللہ رب مات زبان کہ تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے اور اس کے علاوہ جب رب المشرقین رب المغربین دونوں ربوں بات ہو رہی قرآن کے سٹارٹ میں بھی کہا الحمدلللہ رب العالمین رب المسلمین کا ذکر مجھے نہیں لگتا کہیں پر ہوا ہے یہ جو ایک سٹن سیکٹ بنا ہے میری پاڈکاسٹ میں جلیل شرقپوری صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عوام نے جو اسلامی جماعت ان کو بڑے برے طریقے سے مصرط کی ان ان کو تو ہارڈلی وان یا ٹو پسنٹ بلکل یہ ان کے ورڈ میں نہیں یہ بول رہا اور کوئی وجہ ہوگی کہ لوگ جو اتنا دور گئے ہیں ان کے اوپر سے لیکن سارے اسلام انہوں اسلام کو ایک جہنم اور جنت کے اس میں لاکنہ بس کر تیل کر دیا کہ تمہیں اتنی خلق سکھاتا ہے اللہ تعالی کوئی عبادت نہیں چاہیے اللہ تعالی کہتے میری جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرو وہ عبادت ہے ساری دیکھیں یہ ہمارا مذہب ہمیں اچھی ویلیوز دیتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہ اسلام ویلیوز ان میں زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنا کام صحیح طریقے سے وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی رسپیک کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہم نے اپنا مذہب جو ہے اس کو بلکل ایک شیل پہ رکھ دیا اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں ریچولز میں ہم نے روایات میں ہم نے اس کو کیا ہے ورنہ ہمارا مذہب جو ہے اس سے تو پوری دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ویسے مجھے بڑی امید ہے میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچوں کو سکول کے کرکلم میں جب ہم پڑھائیں تو وہ مذہب کو اس طرح سے نہ پڑھائیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک سائیڈ پہ نماز پڑھ لیا صبح سے لے کے رات تک آپ پورا دن جس طرح گزارتے ہیں وہ سارا ڈیفائنڈ ہے اس میں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ روابط کیسے ہیں کرنی ہے اور امانت میں خیانت ہر چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے اور اس سے زندگیہ بہتر ہو جاتی ہے انسان کی انسان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالی اس کو آگے ترقی کی راہ پر امزن کریں گے اور اسلام کا کلہ بنے گئی اور پوری دنیا کے جو مسلم امہ ہیں ان کے لئے ہمیں ایک سٹرونگ پلر سپورٹ ہوں گے میں اس ٹوپک میں صرف ایک چھوٹا سا کہ ہم کو ریلیجنس سکولر تو ہیں نہیں میں بھی نہیں ہوں نہ آپ ہیں لیکن پھر بھی دنیا کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے سب کو پتا ہے کہ خدا نے بتایا کہ حقوق اللہ میرے اوپر ہیں اور اللہ میں نے فرمایا کہ قبر میں حساب خود لیں گے نا انسانوں نے لینا نا قبر میں صاحب تو جو مولانا خضرات مہا پر گئے تھے وہ ہماری بہن تھی جس نے وہ ڈریس پہنا ہو تھا جس کو ارابیک میں حلوہ لکھا ہوا تھا اب میں جتنا بھی اس کی مضمت کروں افسوس افسوس ہوتا ہے نا اس بات کہ اپنے مذہب کو تو آپ بدنام کری رہے ہیں آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کس طرح سے اپنے معاشرے میں ایک غلط روایت ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور آپ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں مجھے صرف ایک بات کی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اس لڑکی کے کپڑوں کو ایکزیمن کیا خدا کا خوف کرو دینا اس میں بلکل اس کو tolerate نہیں کیا جائے اگر یہ معاملہ اسی طرح سے رفا طفا کر دیا جاتا اور الٹا جو وکٹم کے اوپر ملبا ڈال دیا جاتا لیکن آج ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ zero tolerance ہے اور قانون حرکت میں آئے گا تو یہ بہت ضروری ہے اچھا میں اب آپ سے جس چیز کے بارے پہ پوچھ چاہوں گا وہ بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اور اب کچھ دن پہلے وہ سوشل میڈیا کی بہت زینت بنا جب تم سوشل میڈیا کے بات کرتے ہو دیکھیں نا پرائم منسٹر ہاؤس میں ناشتہ تھا اور بڑا تمام تھا دیکھیں یہ جس ہمارے جو سپیکر ہیں انہوں نے بڑا زبردست ہمیں کھانا کھلوائے تھا جس ظاہر ہے جس نے ووٹ لینے ہوتے پھر لوگ سارا سارا دن وہاں میں بیٹھتے اور کھانا کھلانا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ایک اچھا قدم ہے دیکھیں خبر میں سے کوئی چیزیں نگلتی ہیں کوئی چیزیں نگلتی ہیں اب میں نے پوزیٹیو کیا نکالا اس میں سے سب سے پہلے جو پوزیٹیو نکلتی ہیں وہ قوم یوت کو ہی پہنچا دینا اگر پوزیٹیو بہت کمی میں چیز تھی آپ نے وہاں پر پوڑی حلوہ چوز کیا کہ میں زیادہ خرچہ نہیں کروں گی تو پوزیٹیو چیز تکے شکے کھاتی صبح کچھ اور چیز کھا رہی تھی پوڑی حلوہ کھا رہی تھی دیکھو بات سری یہ کہ سچ بتاؤ تمہیں میں پوڑی حلوے کی شوق ہی ایک میں ایگ لیتی ہوں چاہے وہ اوملیٹ ہو یا فرائیڈ ہو اور ایک سلائس ہوتی ہے میری یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے اور کئی میں جاتی بھی ہو نا جب برانچ ویرا پر لوگ بولاتے ہیں تو میں صرف سیلیڈ کھا لیتی ہوں اس دن یہ ہوا تھا پتہ نہیں کچھ چیز ہونی ہوتی ہے جب میں گئی وہاں پہ لابی میں تو جو ہماری سٹاف ہے انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کو دیتے ہیں آپ انہوں نے سارا یہ بھی لیں تو میں نے ان کا دل رکھنے کیلئے تھوڑا تھوڑا سارا ڈال لیا اور جو دیکھیں جو منجمنٹ ہوتی بھی لائکی تھی مجھے بلکہ لسی میں زیادہ کی لسی بھی تھی اور بڑی اچھی لسی تھی اور میرا بس چلتا تو میں صرف لسی بھی تھی لیکن میں کہا چلو انہوں نے دیا زائیہ کرنا کھانا بری بات ہے تو میں پھر کھا لیا ورنہ نوملی نوملی آئی اپنایت نہیں دیکھ رہی میں کامرا لگا تو ایک سپریٹ بات ہے لیکن آپ اپنایت دیکھ نا کیمرا نہیں تھا یہ تو پتہ نہیں یہ کیا سیچویشن ہوئی ہے میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو کم لوگ تھے اور میں سوچی تھی کہ مریم نواز صاحبہ بہا آئی نہیں تو اس کے بعد نے ایسے کر کے مجھے گریٹ اور میں بھی فرتش جذبات میں آگیا دیکھو میں آٹ اف ریسپیکٹ کھڑے جاتے ہیں اور آپ ریسیپیوکل ایک جیسچر ہوتا ہے تو ہاتھ میں چکنا ہٹ ہے اس وقت تو مجھے انہوں نے ہستے وے کہ کیوں بہی میرے کپڑوں پر تیل لگانے کا اراد ہے اور یہ یوں کر کے میں ہاتھ اس رہے کر دیا تو اس کے بعد پچاس ہم نے اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی پھر ہم اندر ہاؤس میں گئے پھر الیکشن ہوئی ہم نے ووڈ ڈالے ادھر بھی ان سے باتیں ہوئیں پھر ہم ان کے ساتھ وہ اوٹھ ٹیکنگ پہ گورنر ہاؤس گئے مطلب میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کچھ مطلب ہے کہ کیمرہ تو اگر نہیں تا بہاں پر ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تو کسی نے فون سے اس کو آئی ڈونٹ نو یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن بہر ایک نو نشو تھا اس میں کوئی میرے دل میں ان کے لئے عقیدت ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس طریقے سے شکر پوزیٹیو بات ہم دھون رہے تھے اور پوزیٹیو بات یہ کہ آپ کتنا میٹر کرتی ہیں اس سرٹن کلٹ کے لیے یہ دیکھ لو نا ان کو تو بس خدا موقع دے وہ میں آپ کو بتایا نا کہ ان کا میرے بغیر دلی نہیں لگتا آپ شباز گل کا بھی نہیں اس کا بھی حال دیکھ لو برنول بھیجی تھی آپ نے امپورٹن والی بھیجی تھی اب مجھے مارکٹ میں کوئی بتاؤں گی پہلے وہ ہیں تو نہیں وہ چھوٹی مطلب ان کی کیا حیثیت ہے لیکن میں ایک گھنٹے کا وی لگ ضرور ان کے اوپر کروں گا اور بار بار کروں گا یہ کہے گا گھنٹے کا وی لگ ضرور کنا تو مجھے ہسی آتی ہے دیکھیں وہ پیسے پسے کمارا ہے اس کی روزی روٹی ہے پوزیٹی بات نکال لی ہے تو آپ سوچیں کتنے لوگوں کا روزگار چلا سارے قوم یوت کو پہنچا دو بات صریح یہ ہے کہ عزت اللہ تعالی دیتا ہے اور جب اللہ تعالی نے عزت دینی ہے تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور مجھے پہلے بھی میں اگر پی ٹی آئی میں تھی تو جب تک عزت تھی تو میں رہی اور جب انہوں نے نظریاتی کارکنوں کو جسے کہتے ہیں نا ٹیشو پیپر کی طرح کھڑے لائن لگائے اور صرف میں نہیں بہت ساروں کو تو پھر ہمارا کیا کام تھا وہاں پہ اور انہوں نے ہمارا ذہن میں زہر گھولا تھا شریف فیملی کے مطالق میاں محمد نواز شریف کے مطالق مریم صاحبہ کے مطالق تو بہت ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جب میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا تو میں تو حقہ بقہ رہ گئی اتنے اچھے ان کے ویلیوز ہیں خدا خوفی ہے ان کے دل میں عدیل اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے اتنی سی بھی انہوں نے کمپلینٹ نہیں کی اللہ پہ انہوں نے اعتماد کیا اور سبر شکر کیا اور وہ اور مضبوط ہو گئی پہلے سے اور انہوں نے جب میرے سے وہ بات کرتی ہے تو مجھے وہ بہت آئی تھنگ کہ آئی ہی لرنٹ آئی 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 تھنگ کہ یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گی ان کی ٹیم میں کیونکہ وہ بھی ورک آہولک ہے ان کو ایک پیشن ہے وہ کام بہت دل سے لگن سے کرتی ہیں دن رات کرتی ہیں اور میں بھی آئیم پیشنیٹ آلسو آباؤٹ ورک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا تو دل جلوں کو بولو خدا کے لیے دل جلانے بند کر دیں کچھ نہیں بننا صدر جائیں کچھ نہیں بننا آپ وقت ناز آیا کریں اپنی زندگیوں کا سوچیں کوئی اپنے یہی ہے کہ کسی کے کپڑے اچھالنا اپنے ماں باپ کے ساتھ بتیمیزی کرنا شباز گل جیسے کوئی لیڈر ماننا کوئی اپنے بہن بھائیوں کا ہی خیال کر لیں ہم نے سنا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہوتا وہ بڑا تقدس والا ادارہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی اس کا خاص ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ پارلیمنٹ کی بات ہوتی انسان ڈر جاتا ہے یہاں پر چوبس کلوڑ عوام کے فیصلے ہوں گے مربت صاحب آپ کے جانے کے بعد بھی پارٹی میں پیرشیوٹر ہیں ایجنٹ الحمدلللہ آئے سائی کے میں نے بتا دیا آپ کو کوئی سینسر کر لو بھائی چلیں یار اس کو کارڈ دینا ویسے ہم اس کو کارڈ دیں گے اچھا ایجنٹ ہے بسکلی وہ تو تو انہوں نے اسیملی میں سگرٹ لگا لیا ابھی کل کی بات اسیملی میں سگرٹ لگایا اس منزے نے اور وہ ٹک ٹاک بنوارا رہا ہوتا اس تک اسیملی تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ سگرٹ نہ پی ہیں تو کہتا ہے جس کو میرے سگرٹ سے مسئلہ ہے وہ نہ آئے تو انہوں نے کہا جی سپیکر صاحب آپ کو منا کریں گے کہتا ہے سپیکر بھی نہ آئے تو اسیملی سے چلے گی تو کہتا ہے وہ ہم چلال لیں گے اگر یہ اب میار ہو گیا اسیملی کا تو مجھے بتائیں پانچ سال کیسے ملک جارے گا چونکہ یہ نئے نئے لوگ آئے ان کو ڈیکورم نہیں آتا ان کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے ایک بڑا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے سپیکر جو ہیں کسٹوڈیون آف دہ ہاؤس ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے ڈسسپلن مینٹین کرواتے ہیں یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اگر انہوں نے سگرٹ پی ہے ہاؤس کے اندر تو سپیکر ہیس تیک نوٹس امیڈیٹلی اور ان کو پہلے تو وارننگ دی جائے گی اور اگر وہ نہیں باز آئیں گے تو پھر ایکشن بھی لی جائے گی ساجنٹ اٹ آمز کس لیے ہوتا ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں جب آپ ایسی حرکت کریں جس سے آپ سپیکر صاحب منع کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پھر نتیجہ بھوکت نہ پڑتا ہے اسیمڈی جیسے بھی چلے کوئی نظر آئے کہ اس ملکہ وزیراعظم ہے اور جس طریقے سے وہاں پر ایک مچھلی منڈی لگی بھی تھی اس بندے کے سر کے اوپر کھڑے گالم گلوچ ہو رہی تھی گالم گلوچ آگم پتہ ابیوز کر رہے تھے وہ لوگ جن کو پیٹی آئی نے ووٹ دیا گندی گالنگے دے رہے تھے اچھا اس کے بعد پھر مسلم نون کا ایک علمیہ کہ ہم لوگ ایتکس کے دائرے میں رہیں گے عمر یوپ صاحب جب آئی تو آج انہیں نے کہا جی میں وزیراعظم ہوں سنیں بڑی خام خیال سپیکر صاحب نے بولا ان کو سر آپ پلیز نماز کا وقف ہے تو خموش ہو جائے جو اپنی کہہ رہے جز باتی ہوئے ہوئے جنرل صدر یوپ صاحب کے بیٹے جنہوں نے پہلا مارشل لگایا جنہوں نے غدار کا فاتمہ جرہ کو جنہوں نے فائرنگ کی ان کے جلسے میں آج کہہ رہے رہے ہیں میں تو وزیراعظم ہوں تو میں تو پریشان ہو گیا لگتے کتنی پارٹیاں بدل کے آئے ہیں جی جی وہ تو پیرشوٹر ہیں بسکلی یہ آئیے سہی برندے شدر ڈالتی رہتی دیکھیں میں بات سنہیں ان کا جو چیرمن ہے بیرسٹر گوھر وہ بھی ادھار مانگا پیپلز پارٹی سے وہ جو بیٹھے سو رہے تھے اسر کیسا راج پیپل پارٹی میں دیکھیں پی ٹی آئی بیسکلی اب جماعت تو نہیں رہی یہ تو سارے پی 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 کے لوگ ہیں اور نونی کے لوگ ہیں بلکل بلکل یا پھر وہ جو وکیل جمع کر لی سارے وکیل مقلع کے پارٹی اچھا میرے آپ سے دو کسٹن ہیں کپل کرتا آپ دونوں کا سپریٹی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت بریشتر گوہر علی لطیف خوصہ عمر عیوب اور دیگر دو چار جو نام ہیں یہ چاہتے ہیں عمران خان باہر آئے نمبر ون اور اگر وہ باہر آ جائے گا تو کیا ایسے نہیں ہوگا کہ سب کچھ پانی پھر جائے سوال کیا ہے بھئی یہ بھلا کیوں چاہیں گے کہ وہ باہر آئے ان کے تو بارے نیارے لگے سارے کیمرہ ان کے اوپر زوم کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرے کی لطی بہت بری ہوتی ہے تو ان کو جسکے آ رہے ہیں ان کو مزے آ رہے ہیں تو یہ تو بڑے خوش ہیں کہ بانی صاحب بیٹھیں وہاں پہ موج ملا کریں یعنی کہ عمران خان از سٹریٹیجی جیل میں ہے ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ہر کیس الٹا پڑتا ہے اور نکم میں ترین یہ لوئیرز ہیں سارے انہوں نے پتہ کیا کیا ان کی سٹریٹیجی کیا تھی انہوں نے جتنے بھی بانی کے جو کیس تھے وہ کہا کہ ہم فری لڑیں ہم تو آپ کے لئے ہم تو پس قربان آپ کے اوپر ایک دھیلہ ہمارے پہ حرام ہے کہ ہم آپ سے لیں یہ کر کے تو انہوں نے پورا جناب گھیرہ ڈال لیا اور ٹکٹ لے لئے یہ وٹا سٹا ہو ہے فری لیگل سربسز جو ہے نا امی نہیں دی گئی تھی اب موج ملا مستی یہ کہیں پہ انہوں نے عمران ریاض کا جو ہے لائر اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے اس نے بھی یہی کام کرتا ہے وہ عمران بھائی کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں اور فلوس بن رہے آپ پتہ کتنی لیگل آپ نے فیصے دیکھی ہیں اسمان پہ باتیں کرتی ہیں کیوں کہ رہے ہیں فری میں پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیزہ بات بتائی کہ شہباز گل صاحب جو آپ کے بارے میں چھوڑ دیں یہ ریلیوینٹ ساتھ کہ شہباز گل نے عمران خان کے ہیلی کاؤپٹر میں سے موبائل فون چھوڑی کی ہے عمران خان کے شہباز گل نے چھوڑی کی ہے بھائی صاحب نمبر دو بند ہے اور بلکل ڈرامے باز بند ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے کچھ بعید نہیں ہے کہاں سے آیا کہاں گیا نہ ہم نے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی کہاں سے وہ ٹپکا اور پھر ٹپک کبھی ادھر کبھی ادھر اور پھر وہ بلکل جسے کہتے کبھی بانی صاحب اس کو اپنی انگلیوں پہ نے چاہیا تو ہے تو بڑا ماسٹر شہکار وہ لیکن اس کے بعد غائب ہو گیا اور کئی یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے ہرسمنٹ خواتین کی کیس نے اب اندازہ کرنے بلکل آپ جا کے تو پتا تو کریں اس کی ہسٹری تو دیکھیں کیا ہے یہ جناب جو پروفیسر تھا یہ یونیورسٹی میں امریکہ میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ اس نے ہرس کیا خاتون کو اور چھٹی کرا دی نوکری سے اچھا یہ یونیورسٹی سے نکالے بھی سارے پی ٹی میں آ جاتے ہیں یہ کیا بجا ٹریننگ کی ایسی یہ کیا کریں اچھا میں ایک اور آپ سے پوچھنا ہے میں جتنے بھی سیزن پولیٹیشن سے ملو جتنے بھی سیزن پولیٹیشن سے زندگی میں ملاقات ہوئی ہے ان میں ایک آپ کا بھی شمار ہوتا ہے بہت عرصے سے پولیٹکس کہہ رہی ہیں تو ان کو سوشل میڈیا کچھ پتاب ہوتا ہوتا جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ یہ بھی نہیں پتا کہ فیسیوک پیج بھی ہوتا پروفائل کی ہوتی ہے فیسیوک پہ تو پیج جو سگرٹ پی رہے تھے وہ ایک خاص کسیم کا کلچر پرموٹ کر رہے ہیں جس پر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف ہے دیکھیں جو گھروں کے بچے ہیں آج کل وہ اپنا فون پکڑتے ہیں تو سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے کافی چیزیں آتی ہیں اب ان کے آگے سب سے پہلے چیز ہے پروگرام تو وڑ گیا اور اتنا وہ مارکٹ ہوا کہ بچوں کا شعور دیکھیں باپ کیا ہو وہ پروگرام تو بڑ گیا یہ مسہوم بچوں کے میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا آپ سے آپ نے بہت زیادہ نا ہیومن رائٹس کے پر کام کی ہے مروض جو ہے نا بسکلی وہ اتنا گھٹیا انسان ہے مجھے کوئی اس میں دیکھے میرا وہ حالات نہیں کہ پرسنل دوستی لگانی ہے اس لیکن گھٹیا انسان اتنا ہے کہ آپ اس کے ٹک ٹوک میں دیکھیں تو وہ لڑکوں کو ہر ہوتا 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 میں میں دو خصے میں پی ٹی آئی کے میرے دوست تھے میں نے کہ یہ مروض جو ہے نا آپ کا یہ ہوموس سیکشوالیٹی کو پرموٹ کر رہا ہے اور ہمارا کلچر دیسٹرائی ہو جائے گا چھوٹے بچوں کو اس طرح جواب پتا کیا تھا یہ پتھانوں کا کلچر ہے پیارا بچہ ساتھ رکھتے ہیں دیکھو ذرا اندازہ کریں بھائی کے پی والو سن لو یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی لوگوں نے ووٹ دیکھے تو ان کو وہاں پہ پہ میں پھر تیسی دفعہ لے کے آئے ہیں کیا ارادے ہیں آپ کے آپ کو اپنی بچوں کا لگتا ہے کوئی مستقبل یا لیجسلیشن کریں پنجاب کے اداروں کے بارے میں ٹھیک کریں تو پلیز ایسی ایسی اگزیمپل سیٹ کریں جو کیونکہ وہاں پر جو بندہ آیا بدماشی کے اوپر وہ کہہ رہا ہے میں صرف بدماشی کروں گا میں لوگوں اپنے مقدمے ٹھیک ختم کرواؤں گا میں پنجاب پنجاب فادمی تم نے یہاں پر فرقہ پرستی چھوڑ کے تم نے نسل پرستی چھوڑ کے اب تم نے صبحوں کو آپس میں لڑوا دیا کہ جی کے پی کے ہمارے اگر اگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسلمک نون سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں گئی کہ یہ کہتے بھائی ہم پھر تمہیں گندم اٹھ کے چلی گئی آپوزیشن لیڈر کو جا کے ملا انہوں نے بہت بڑا جشور تھا انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ گئی اور انہوں نے کہا جی میرے دفتر کے دروازے آپ کے لئے ہمیشہ کھلیں میں آپ کی بھی وزیر آلہ ہوں جتنی میں اپنی پارٹی کے وزیر آلہ ہوں اور یہ ان کا اٹیٹیوڈ تھا ٹھیک ہے اور یہ جو کے پی میں اس وقت جس شخص کو چنا گیا ہے سی ایم کے لئے سب سے جو بدترین شخص ہے جس میں کوئی نہ تمیز نہ اس میں کسی کوئی عزت اور وہ ہر چیز میں تڑیاں لگائے گا وہ ہر چیز میں پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا میں تو کہتی ہوں دیل یہ وہ بندہ کردار ہے جو سب سے آگے تھا نو می میں یہ ابھی تک ازاد کیسے پھر رہے میں تو ریاست سے یہ سوال کروں گی کہ اس کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی ہے کیا ریاست چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے کیا یہ کہ یہ ریاست چل کیسے سکتی ہے اس طرح کہ میں پنجاب کی اسیمبلی میں دیکھ رہی تھی اسلام اقبال اس کو اٹھا کے اپوزیشن لیڈر بنا رہے تھے وہ فارغ ہوا تو پیچھے سے میں نے حافظ فرد کو دیکھا یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حملے کروائے جنہوں نے جنا ہاؤس کو جنہوں نے شہدہ کی یادگار ان کی بے حرمتی کی یہی وہ لوگ ہیں جو اسیمبلی میں آپ کے آکے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک سچ بات دوں آپ نے ہم لوگ نائنٹیز کے جو جوان اب تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہے تو ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی آپ پوڑی الوے کھا رہی ہیں اس عمر کے اندر لیکن میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں ہم جوانی سے نکل گئے اب آپ مچھور ہو رہے ہیں بلکل دکھ پتہ کس بات کیا ہم جب ہمارے قریب سے کوئی فوج کی گاڑی ہوترتی تھی تم ایسے کرتے تھے ان کو وکٹری کا نشان دکھاتے بڑا خوش ہوتے تھے باجوا کو والد صاحب کا درجہ دیا ہوتا عمران خان صاحب نے نو میں کا واقعہ کیا سب سے بڑا مرکزی مجرم ملزم علی امین گنڈا پر سب سے بڑا آپ نے وزیرا بنا دی وہ کدھر گئے ہمارے ملیٹری کوٹس وہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ در تاج گل ضائبہ امین اے بن کے تشریف لے آئی ہیں مراد سید بھی بھی بھگوڑے تھے جو چھپے وے تھے قانون سے اب باہر نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ سب سے خطرناک بات جو کہ آپ آپ کی پتہ نہیں ذہن میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ اپنے پارٹی میں شامل کر لی ہیں ان کو سیاسی کارکن بن کے وہ بقاعدہ ان کا حصہ بن گئے اور وہ اب یہ ان کو استعمال کیا جائے گا اور کاروائیوں کے لیے یہ پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آن بلکل ان کو اندر شامل کر لیے یہ ان کے اندر گھوم پھر رہے ہیں ان کو سیاسی کارکن بنا کے پیش کیا جا رہے ہیں اور ان سے یہ سب کاروائیاں کروا رہے ہیں میں ہم ہاری کوئی کہات تو نہیں لیکن کہ کے پی لوگ تھوڑا اپنے بارے میں سوچیں عورتوں کا نکلنا تو بند ہو گیا عورتوں کا تو وہ ٹوپی برخہ چلے دیکھیں وہاں پہ جو خواتین ہے اتنی ٹیلنٹیڈ خواتین ہے وہاں کی لیکن وہ تو بند ہو گیا سارا اور وہ تو وہ تو کوئی محفوظ نہیں اس کی بولیاں لگے بچے تو میم اللہ یافظ میم آپ پنجاب کے پر پانچ سال انشاءاللہ آپ لوگ اپنی حکومت کریں گے اور میری بڑی دلی اور یہاں پہ ہم ایک مثال سیٹ کریں گے باقی صوبوں کے لئے میں کل ایک پروگرم میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے انکر نے بوچھا بھی آپ بتائیں کہ ابھی تک مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا تو میں نے دس چیزیں گنوائی سب سے بڑی تو وہ ہے کہ ٹرانسور پوسٹنگ جو ہے اس پہ بین لگا دیا جو کہ کرپشن کا گھر تھا سی ایم ہاؤس میں جو فراغ گوگی کیوں بھاگی ہوئی تھی کیونکہ کڑوڑوں اربا روپے اس نے اس طرح سے رشوتیں لے لے کے بنائے تو میرے بعد پھر پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھا اس سے بھی یہی سوال پوچھا میں نے تو دس بارہ چیزیں گنوا دی میں نے کہ ہماری سی ایم دن رات ایک کر رہی ہیں یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں پیپلز پارٹی وہ اپنے پرانی کسی اور صوبے میں ملے گی میرا آپ سے ایک آخری question ہے کیونکہ آپ بہت قریب ہوتی ہیں اور پوری detail میں بتائی کیا کہ نہیں ابھی افت عمر صاحبہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت پولیٹیشن کون ہے پاکستان کی پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن الحمدلللہ اللہ تعالی نے ان کو برینز بھی دیئے اور ان کو ماشاءاللہ وہ شیز ویری گوڈ لکنگ اور ان میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں ویڈرشپ کوالٹیز بہت ہیں اور ان کی جو گرومنگ میں آپ کو ان کی گرومنگ ان کی والدہ نے ان کے والد نے کی ہے جو سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں تو ہاو کن شی گو رانگ ان کے اوپر ویسے وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر بہت اس وقت پریشر ہے کیونکہ میں نے ان کی جو لیگسی اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور دن رات ان کا کام اس میں ہوتا ہے کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانی بہتری لانی صوبہ کو کس طرح سے ہم نے ہر لحاظ سے ہم نے تعلیم کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے خواتین کی امپاورمنٹ کے لحاظ سے یوت کے لحاظ سے صفائی ستھرائی کے لحاظ سے کرپشن کے لحاظ سے پرائیس کنٹرول کمیٹیز آپ کی فعال ہو گئی ہیں جو منصوبے اچھے تھے جس طرح وہ بھٹا مزدور جو ہے ان کے بچوں کا ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا جو شروع کیا گیا تھا وہ دوبارہ ریوائی ہو رہا ہے ہر چیز جو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے وہ اس کو کر رہی ہیں خود جا کے منٹر کر رہی ہیں تا کہ کوئی آرٹ مارچ آرہ میرا جس طرح میری مرضی کا ایک ٹرینڈ چلے گا اس پہ آپ کی concept لگتا ہے لیکن میں اس کو ایک اور context میں دیکھتی ہوں میں یہ دیکھتی ہوں جس طرح کم عمری کی شادی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک دس سال کی بچی ہے اس کو آپ اٹھا کے شادی کر دیتے ہیں اگر وہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی میں نے شادی نہیں کرنی میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس context میں آپ دیکھیں کہ آپ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں اس بچی کے ساتھ یہ اس کی زندگی ہے اس کا جسم ہے اس ہی جسم سے آپ جا کے وہ تعلیم حاصل کرے گی پھر بعد میں شادی بھی اس کی ہو جائے گی لیکن ایک بچی کو آپ expect کریں کہ بچے پیتا کرنا شروع کر دیں پوری گھر کی ذمہ داری اٹھا لیں یہ تو ظلم نہیں ہے تو اس context میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو empower آپ نے کرنا ہے جو اس کی خواہش ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے لائف میں تو آپ اس کو کرنے دیں آپ اس کو گھر نہ بٹھائیں آپ اس کو تعلیم کے لئے چاہے اس کو باہر بھی بھیجنا پڑے اس کو بھیجیں وہ باہر اگر جاتی ہے تو اس کو یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ وہ غیر محفوظ ہے کہ کوئی اس کو آکے تو حرصہ کرے گا اس کو اگر وہ باہر جا رہی ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ جا رہی ہے اچھا میڈم اس پہ آپ پلیس اس پار تو آپ میک شور کیجئے کہ جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہونا تو کے پی کے خواتین کے لئے آواز ضرور اٹھے میں تو بہت فکر مند ہوں کیونکہ دیکھیں سب خواتین پاکستان کی ہمارے لئے برابر ہے اور سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے عزت اور رسپیکٹ میں تو سمجھتی تھی ختون کلچر میں زیادہ رسپیکٹ ہے یہ تو انہوں نے جنازہ ہی نگال دیا ریٹ لگا رہے تھے اور جو غلیظ منیز جانگیر شکر اس کو بھی عقل دیئے تھوڑی سی اس نے اس کا ٹویٹ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ تو ایک ریپ ہے جو جو تھرٹ کیا گیا اور اس کو جو دھمکایا گیا اور اس پہ جو انہوں نے بولیاں اس کی لگائیں یہ تو ایک قانون کو اس کا حرکت میں آنا چاہیے اس میں آپ ضرور آواز اٹھائی گا اور میں جاتے تو مجھے یہ میسیز کا مسئلہ لگا اب کچھ لوگ آئیں جو سوشل میڈیا پر ہائیلائٹ ہو جائیں گے اور وہ آکے کہیں اپنی روٹی خود گرم کرو اپنا بستر خود گرم کرو میرا جس میری مرضی اور ایک بہت ہی مرضی کیا کریں ہم لوگ ان لوگوں کے نیگٹیو اور ہر چیز کو غلط طریقے سے پروٹری کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جن کا مسئلہ مجھے آج آپ نے سمجھایا آپ نے ایکسپلین کر دیا میرا میری مرضی کا کونسیپٹ لیکن جو لوگ میری تو ریکویسٹ ہوگی آپ بھی سب سے زیادہ مظلوم ہیں ہماری سوسائیٹی میں لیکن جو ریپریزنٹ کریں گے نا مستہ جو ریپریزنٹ کریں گی نا ان کو اس بار آکے ان عورتوں کو جو انجیوز آئیں گی اور ریبرٹی مل آکے کھڑا کر دیں گی ان کو اور پھر کچھ لوگ بہت سارے انجیوز بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں سکھیا ایک فیسٹیول لگا ہے بھی اس میں الہمبرہ میں اس میں خواتین کی لیے بڑی اچھی ان کی ایک سپیس مل رہی ہے ان کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور بڑا اچھی طریقے سے انوائرمنٹ ان کے لیے کریئٹ کی جا رہی ہے لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کیا چیز پروجیکٹ کرتے ہیں ایسی چیز آپ نہ کریں جو ہمارے کلچر میں acceptable نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پاتریارکل مائنڈ سیٹ ہے تو اس لئے وہ ایسے چیزیں نہ اٹھائیں جو کہ افنسیو وہ کریں جس میں جس جس میں خواتین کی تعلیم جو جب کرنا چاہتی بھئی اور میسیز کا میسیج جو ہے جو اصل کمیونیٹی جن کے مسئلے ہیں ان کا میسیج ٹرائی اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ہزبند کو چھٹی کرا دنیا بچوں کو نہیں دیکھنا عورت بڑی ذمہ دار ہے وہ پوری گھر کو بھی دیکھتی ہے اپنے ہزبند بچوں کے لیے وہ ذمہ داری قبول کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس کے خواہشات ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے لائف میں وہ کچھ بننا چاہتی ہے تو اس کو آپ روکتے اس کے راہ میں بلکل ٹھیک میم میم تینکی سو مچ آپ نے دوبارہ اتنا ٹائم دیا جاتے بھی میرا میسج ومن ڈے کے اوپر جو خواتین کیمرے کے آگے آکے بولیں گی وہ یہ خیال ضرور کریں کہ جن کے حقوق ہیں وہ نہ مارے جائیں اور میسج کلیر نہ میڈم نے آج ہمیں بہت ڈیٹیل میں اور بہت ہی کمال طریقے تھے مجھے سمجھا دیا کہ میرا برزی کا بیسکلی کونسپٹ ہے کیا میڈم آپ دوبارہ چکر لگائی گا میں پاس پیس آپ social media queen ہیں اور اس کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے کوئی اچھا ہم ہونے ہونے جا رہے مجھے امید ہے بہت زیادہ کہ چیزیں بہت ہمیں بہت کچھ ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا بہت شکریہ ہم آپ شاہدی پہ جانا مجھے اجازت دو ہم آپ کو نیکس ٹویٹر سپیس کے اندر بھلائیں گے چلو زرور شکریہ اللہ اللہ مجھے